بڑی مہربانی ہوگی انہوں نے غیر آئینی اور آئینی کی بات کی تو شکر ہے کہ ان کو آج آئینی اور غیر آئینی کی سمجھ آ گئی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی کو گریوان سے پھکڑیں گے ہم نے کسی سیور نہ فرمانی کی کال نہیں دی ہم نے کوئی بل نہیں جلا ہے ہم نے ہنڈی سے پیسے بیجنے کی نہیں کی ہم نے کسی سرکاری داروں پر حملے نہیں کیے تو ہمیں یہ آئین نہ سکھائے ہمیں آئینی اور غیر آئینی نہ سکھائیں ہم نے کبھی ڈی چوب جانے کی بات نہیں کی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس جا رہے ہیں اس بات سے ہم نے سیول انتظامیہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اور آج تک اس پہ قائم ہے لیکن اس اگریمنٹ میں سیول انتظامیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے اس نے کسی بھی اگریمنٹ پہ پابندی نہیں کی ہمیں کوئی سہولت آج تک نہیں دی کنٹینروں کا انہوں نے پہاڑ کڑے کی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کی مجبوری آپ نہیں دیکھتا تھے کس قسم کی سہولت وہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے آج تک کنٹینر انہوں نے کہا ہے ہم ہٹائیں گے نہیں ہٹائے میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں دی جاری کہ ریفتالیا جب ہوئی تھی وہ ختم نہیں کیا گیا انصار علیہ السلام سے پابندی انہوں نے ہٹانے کی بات کی تھی انہوں نے نہیں ہٹائی تو یہ چیزیں میرا آپ سے ایک میں جلدی سے سوال کرلوں دیکھیں میری بات سنیئے لیکن آپ ایک ایسی حکومت کے خلاف اتجاج اور مزاہرہ اور یہ دھرنا دے رہی ہیں جس نے خود ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا ہوا ہے تو کسی دھرنے کو کامیاب اور کسی دھرنے کو ناکام کس طرح کرنا ہے وہ ان کی حکومت سے بہتر کون جانے گا اور دوسری بات یہ آپ لوگ مزاہرہ کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ ویکیشنز کے اوپر تو نہیں آئے ہوئے کہ وہ آپ کو یہاں پہ باتھروم بھی پروائیڈ کریں تو آپ کو پانی بھی پروائیڈ کریں وہ تو ہر وہ کام کریں گے جس سے لئے آپ کے لئے جو زندگی ہے وہ آپ پہ گزارنا مشکل ہو جائے وہ تو یہ کام کریں گے اس میں سے حل تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے تیسری بات یہ آپ نے کہا جی میڈیا کے اوپر کوریج ہو رہی میڈیا کے اوپر ہر قسم کی کوریج ہو رہی آپ جو مرضی ہیڈلائن اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مولانا فضل رحمان کا دھرنا شو کیا جاتا ہے کیا بات ہوئی انہوں نے کیا کیا بات کی ٹکر چل رہے ہیں منصور صاحب بلکل میں آپ سے اگری کر رہی ہوں لیکن یہ بار بار مہدے کی وہ دے رہے ہیں تو مہدے میں یہ بھی لکھا ہے تو اگر ہم سے مہدے کی بازداری چاہتے ہیں تو انہوں نے جو مہدہ کیا ہے تو یہ بھی تو اس کی بازداری کرے اور یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ اتنا ہی ٹائم میڈیا ان کو دے جتنا گورنمنٹ کو ٹائم ملتا ہے یہ فیصلہ ہے اس لیے اور آپ بار بار کہتے ہو کہ آپ ایک منطلی حکومت کے خلافہ ہو ہم اس کو حکومت تو منطلی مانتے نہیں ہے نہیں آپ نہ مانے نعمہ صاحبہ آپ چاہے سعود آفان نہ مانیں آپ نہ مانیں لیکن وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے جب وہ کہیں پہ جاتے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس وقت اگر کسی فورن ڈگنیٹری سے جا کے ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر مل رہے ہیں آئی نے پاکستان ان کو وزیراعظم مانتا ہے آپ نہ مانیں آپ اعتراض کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ بے شک نہ مانیں اس طرح تو کوئی بھی آئے گا ساٹھ ستر ستیزار ایک لاکھا مجموع لے کرائے گا اور وہ کہے گا جی میں فلاں آدمی کو نہیں مانتا آپ بے شک نہ مانتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے منصور صاحب یہی تو حال ہے نا کہ اس لیے جو باہر جا رہے ہیں آج جو ہمارا حال ہے کہ اس کو جو پروٹوکول مل رہا ہے جو اپنے وہ الفاظ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا پروٹوکول مل رہے ہیں اس کو تو باہر کی دنیا بھی وہ وزیراعظم نہیں مان رہی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم چلیں مجھے اجازت دیجئے مجھے آگے اگلے ٹاپک پہ اگلے ٹاپک پہ